تاریخ کے دیئے میری مخدومہ والدہ حسنین تناب خاتون جنت صلی اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ قبل اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا اور فرمایا بابا یہ جو حسین ہے امام کی آمد سے پہلے بابا یہ کیسا بچہ ہے اے فاطمہ خیریت بابا میں کبھی کبھی مسلمہ پہ ہوتی ہوں نا جب جب میں مسلمہ پہ ہوں تو کبھی کبھی مجھے میرے نوری ہجاب سے جس بچے نے دنیا میں آنا ہے اس کی آواز آتی ہے یا امام ہو انبنوں کے رتشان امام میں تیرا پیاسہ پیٹ بابا بلہ خیر میں ایک امام ہوں بابا مجھے نہیں گرداشت ہوتا بابا میں کیا کروں میرا بچہ مجھے آوازے پکارتا ہے بابا میں مسلمہ پہ ہوتی ہوں مجھے اکثر آواز آتی ہے یا امام ہو انبنوں کے رتشان امام میں تیرا بک فرور ایک دن میرے سرکار رسالت گھرد شریف لائے تو دیکھا میری مخدمہ ہو رہی تھی بہن ساکی فرماتے ہیں بیٹا کوئی ایک دن بہتا ہے کوئی دو دن بہتا ہے میری بچی تو نے کہا ہوتا کروں دائی لیکن بعد وقت سے پہلے کیوں خدا دی کسونے کو کوٹ عبد المالک کہا کربلا پڑ گئی کوئی ایک حفیت بن گئی کہ میں ممبر چھوڑنا نہیں حفیت ہو گئی اے چھوڑ اللہ کوئی اتنا وزن نہیں ہے قیامت تو ٹاڑ ہے بیٹھ وزن بیٹھے میری رسول نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہے وہ مخدمت رو کے کہا بابا میں ایک ماں ہوں بابا میں حبیش رس پچھے کی بابا میں فریادش نتی ہوں بابا جو مجھے آج آج آواز آئی ہے نا بابا میں مر گئی ہے بابا کیا آواز آئی ہے بابا آج مجھے پیرے نوری پہنے سے آواز آئی ہے یاکو ماں ہو انا بلو کے سکان اممہ میں تیرا بسا ہوں میری ماما بینا سیزادیاں مرسلزادیاں جنہیں جونی چونہ دے ایک ماں سوئی شکل دیئے بابا میں مر گئی ہے بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے اب سرکار رسالت نے راز سے پردہ ہٹایا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ تمہارا بیٹا ہے یہ میرا نواستہ یہ ایسی باتیں اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ کربلا کے بیدان کے طرح ہوا ہے بابا آپ نہیں ہوں گے فرمایا میں ظاہران دنیا میں نہیں ہوں گا بابا اس کا بابا علی وہ تو شہر خدا ہے فرمایا علی بھی ظاہران دنیا میں نہیں ہوں گے بابا اس کا بھائی حضن فرمایا حضن بھی ظاہران دنیا میں نہیں ہوں گے دو مہرمہ ہو گئی ایک امام حسین کربلا میں آگئے آسکر مہرمہ نے کربلا میں بائد ہو گئے ہیں میرے مہرمہ کی خرمیں آسکر مہرمہ رکھوئے ہیں خدا کی قسم امکلائے کریگلز بھولا ہے سورہ امنا انزلنا پڑھ کے غازین ہے جس ٹیم میں گرمہ گارا تھا موسیقی مہرمہ نے کربلا پڑھ کیوں سیدھائی میں خوشانے لئے مہرمہ رکھا ہے اور بندہ بہت عمیر ہے بابا آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ مارا جائے گا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نہیں ہوں گے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں علی بھی نہیں ہوں گے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں حسن نہیں ہوں گے بابا میں اوجڑی کو صرف اتنا جواب دے اگر بچوں پہ اتنا ظلم ہو تو کیا مائے چادرے سر پر رکھ کے مینا چاہتے ہیں بابا کیا مائے چادرے سر پر رکھ کے مینا چاہتے ہیں یا تڑپے میرے رسول اور روکے فرماتے ہیں فاطمہ رکھ جاؤ وہ جادروں والا میرے بچی وہاں جادروں والا روازی تاریخ کہتی ہے تین بار میری مخدومہ نے پوچھا بابا میں ایک مان مجھے بتائیں میرے بچے کو بچائے بکون شرکار نے جواب نہیں دیا بابا میرے بچے کو بچائے بکون شرکار نے جواب اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے کسی کی کوئی دعا رکھی ہو یا سوائے تو مانگ لینا ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب بابا میرے بچے کو بچائے گا کون خاموشی بابا میرے بچے کو بچائے گا کون جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ بان کے فرماتے ہیں بابا میرے غربت کا واسطہ اگر یہ نہیں بتا سکتے نہ کہ اسے بچائے گا کون بابا پھر بند ہوئے ہاتھ ہیں مجھے اتنا بتا دیں پھر میرے بچے کو رکھے گا رسول نے فرمایا پھر میں بھی فاتحوں کے فاتح کر رہی ہوں بابا ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جائے ہوگی اور بابا مجھے حسین کے مقبی اچھے لکھتے ہیں اور بابا مجھے حسین کے رونے والوں سے محبت دے ہیں